ہیلو دوستو کیسے ہیں آپ سب سواگت ہے آپ کا ہمارے چینل آئروید ورلڈ کے اندر دوستو آج ہم اس ویڈیو میں بہت اہم موضوع لے کے آئیں دوستو آج ہم اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے ایسپ غول کے فائدوں کے بارے میں اور اس کے نقصانات کے بارے میں دوستو جاننے کے لیے ویڈیو میرے ساتھ لاش تک بنے رہیں اس کو بالکل بھی سکپ نہ کریں دوستو آج میں وہ آپ کو ایسپ غول کے فائدے بتاؤں گا جو آپ نے سوچے بھی نہیں ہوں گے دوستو دیکھئے ایسپ غول جو ہوتا ہے وہ ایک بوٹی کا تخم ہوتا ہے ایک بیج ہوتا ہے جو ہلکا سا سفید ہوتا ہے اور قدرِ گلابی بھی ہوتا ہے تھوڑا سا ہلکا سا آپ کو گلابی بھی نظر آتا ہے اور یہ آپ کے مو کی گرمی کو بھی نکالتا ہے عربی میں اس کو عربی میں اس کو بزر القطور بھی بولتے ہیں یہ سب غول جو ہوتا ہے اس کے سب سب بڑا اہم فائدہ یہ ہے کہ اگر آپ کی آنٹوں میں خراش ہو اگر آپ کا پیٹ صحیح ساپنے رہتا ہو آپ کو قبض رہتا ہو یا آپ کے پیروں میں درد رہتا ہو اگر آپ اس کو استعمال کریں رات کو آپ اس کو پھلا کے رگنے پانی میں اس کا لواب بن جائے گا تو اگر آپ اس کو پھر صبح نہارمو پی لیں کے لیے اس کو استعمال کرنا ہے تو کم سے کم ایک چمچ آپ پانی سے اس کو پھانک لیجئے پھر سوا کو دیکھیں آپ کا پیٹ بلکل کلین ہوتا چلا جائے گا دوستو یہ بہت ہی بہت ہی اچھی چیز ہے دوستو اور ایک اہم بات یہ مادہ تولید کو گاڑا کرنے کے لیے بہت ہی اچھی چیز ہے آپ کے ویڈیو کو بہت تیزی سے گاڑا کرتا ہے اس کا مزاد جو ہوتا ہے وہ سردھتر ہوتا ہے اور اورا میں ہارا گرم ورموں کو تحلیل کرنے کے لیے بھی ایسب گول کو استعمال کیا جاتا ہے اور اس کا ایک چھلکا بھی مشہور ہوتا ہے جو کہ پیٹ ساف کرنے کے لیے دوستو استعمال کرایا جاتا ہے اور ایسب گول میں نے آپ کو بتایا اگر آپ کا پیٹ سافنا تو پیٹ کی ساری گندگی جو ہوتا ہے وہ بلکل باہر نکال دیتا ہے اس کا نقصان ایک یہ کہ اگر آپ اس کا زیادہ استعمال کریں گے تو یہ آپ کے آساب آپ کے پٹھوں کو ہوتا ہے سردہتر اس کا مداج ہوا کرتا ہے اور دوستو اس کے بہت زیادہ فائدہ ہیں اگر ایسب گول کو بریاں کر کے دیا جائے بھون کر دیا جائے تو اس وقت یہ قابض ہو جاتا ہے یہ دیکھئے اس بوٹی کا کمال دیکھئے آپ ان تخم کا کمال دیکھئے کہ بغیر بھونے ہوئے یہ پیٹ ساف کرے گا ملین شکم ہے ملین بطن ہے ملین تباہ ہے لیکن اگر اس کو آپ بھون کر دیں گے تو اس حالت میں یہ جو ہے وہ کیا کرے گا آپ کے پیٹ میں قبض پیدا کرے گا یعنی یہ دستوں کو بھی روک سکتا ہے دیکھئے کتنے اس کے فائدہ اللہ تعالی نے اس کے اندر رکھے ہیں دوستو اور اس کو بہت سارے مقوی باہ ماجین میں بھی استعمال کرا کے دیا جاتا ہے اس کا لواب ڈالا جاتا ہے اور یہ دھات روکنے کے لئے بھی دیا جاتا ہے دھات روک میں بہت زیادہ مفید ہے اس کا لواب دیا جاتا ہے اس کا لواب نکال کے بہت سارے دوائیوں میں استعمال کرایا جاتا ہے دوستو بہت زیادہ اچھی چیز ہے میں نے بتایا آپ کو اس کے نقصان کیا ہیں اس کے فائدے کیا ہیں بہت ہی اچھی چیز ہے دوستو آپ اس کو ضرور استعمال کریں اور اگر میری باتیں آپ کو اچھی لگئی ہوں تو کمنٹس باکس میں ضرور بتائیں ٹھیک ہے دوستو اپنا خیال رکھئے گا آپ سے ملوں گا نیکسٹ ویڈیو میں